بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ مصالح اللہ سیدنا مولانا محمد مبارک اسلام علیکم اللہ برکاتہو کیسے ڈیل سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے ڈیل سٹوڈنٹس آج کی یہ ویڈیو جو ہے یہ اسلامی یونیورسٹی کے جو بچے بی اے اور بی اے سی کے آن لین اگزیم دینے جا رہے تھے ان کے حوالے سے ہے اور بالآخر ان کی جو اگزیم جو ہیں وہ قریب آگئے ہیں بہاولدین سوری اسلامی یونیورسٹی جو بہاولپور ہے اس نے کل رات کو ہی ایک نوٹفکیشن جو ہے وہ ایشو کیا ہے اس نوٹفکیشن میں جو باتیں ہوئی ہیں وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کر لیتا ہوں سب سے پہلے اس نوٹفکیشن میں جو پریویٹ بچے ہیں ان کو اگار کیا گیا ہے کیونکہ رول نمر سلیپس جو ہیں وہ ان کے دیئے گئے جو پتہ تھا اس پر وہ عرصال کر دی گئی ہیں اور جو ریگولر بچے تھے وہ اپنے رول نمر سلیپس جو ہیں وہ اپنے کالیجز سے جا کر لیں گے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کلیر منشن تھا کہ آپ گھر بیٹھ کے صرف پریکٹس امتحان دے سکتے ہیں مطلب امتحانات کی پریکٹس کر سکتے ہیں ادھر ویگ آپ کا جو اگزیم ہوگا وہ اسلامی یونیورسٹی کا جو سنٹر ہے وہیں پر ہوگا اب یہ امتحان جو ہے وہ بغداد کیمپس جو اسلامی یونیورسٹی میں ہے اس کی کمپیوٹر لیب میں ہوگا باقی جو بچے رحیم یار خان یا بہاول نگر کی ہیں وہ وہیں پر ہی جو اسلامی یونیورسٹی کے کیمپس ہیں ان کا امتحان جو ہے ادھر ہی ہوگا تو آپ لوگوں کا امتحان جو ہے وہ گھر بیٹھے نہیں ہوگا اونلین امتحان پر آپ لوگ جو سنٹر ہے وہاں جا کر امتحان دیں گے اس کے بعد جو بچے جو ہیں جن کے پریویٹ بچے جن کے رول نوبر سلیپ جو ہے ان کے ایڈریس پر نہیں پہنچتی تو وہ بچے جو اپنی رول نوبر سلیپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اپنا سی این ایسی نمبر دیکھ کر مینشن کر کے رول نوبر سلیپ جو ہے وہ اپنی نکال سکتے ہیں پھر اسی نوٹفکیشن میں آپ لوگوں کے ساتھ انہوں نے یہ بھی شیئر کیا ہوا تھا کہ پیپر جو ہے وہ کس طرح آئے گا رات کو میں نے جب وہ نوٹفکیشن دیکھا تھا نیچے جو لنک دیا ہوا تھا سیمپل پیپر کا تو اس میں صرف بی کام کے پیپر جو تھے ان کا وہی آئے ہوئے تھے میں ان کے سبجیکس کے سیمپل پیپر آئے ہوئے تھے لیکن بی اور بی ای سی کا فیلہ میری نظر سے تو کوئی سیمپل پیپر نہیں گزرا لیکن بی کام کے سیمپل پیپرز کو دے کر بس یہی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ امتحام جو ہے باقی جو بی ایک انگلیش کا ہے اس کا پیٹرن جیسے سامنے آئے گا وہ میں آپ لوگ ساتھ شیئر کر دوں گا لیکن موسٹر چانس تو یہی ہے کہ وہ ایم سی کیوز پر ہی ہوگا بس ایک ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسے جو ہے سو ورڈز کا ایسے شیئر اس میں شامل کر دیا جائے موسٹر چانس بارہ پھر بھی بھی ہے کہ وہ ایم سی کیوز کا ہوگا نیچے پھر تیسرا اس میں جو مینشن کیا ہوئے تو وہ ای پورٹر کے حوالے سے ہے انہوں نے ایک لنک دیا ہوئے کہ ای پورٹر میں آپ لوگ جا کر اس کو کیسے جوز کرنے ہیں پاسپورٹ کیسے لگائیں تو وہ بھی سارے اس نے وہاں پر ملومات دیوئے ہیں اگر کسی بچوں کو ای پورٹر کے بارے میں آگئی نہیں ہے تو وہاں پر جا کر اس کو چیک کر سکتا ہے لاس نمبر پہ آن لائن امتحان جو ہے اس کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے کہ آن لائن امتحان جو ہے اس کی پریکٹس آپ لوگ نے کس طرح کرنے ہیں وہ بھی ایک لنک دیا گیا ہے یہ نوٹفکیشن اور یہ جتنے بھی لنک دیا ہوں میں ہیں وہ اسلامی یونیورسٹی جو افیشل ویب سیٹ ہے وہاں پر یہ آپ کو مل جائیں گے اگر آپ لوگوں کو نہیں ملتے تو میں نیچے ڈسکریپشن میں وہ لنک دے دوں گا جس پر کلک کرتا ہی آپ لوگوں کو نوٹفکیشن بھی اور باقی جو لنکس ہیں وہ مل جائیں گے تو آج کی ویڈیو یہیں تک تھی امید کرتا ہوں آپ لوگ جو ہیں اس کلکش کو پسند کریں گے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک رہا اللہ حافظ